موسیقی بنگلہ دیش کو ایک لمبے عرصے تک شیخ حسینہ صاحبہ کے دور میں انڈیا ایک ڈی فیکٹو صوبے کے طور پر استعمال کرتا رہا ڈی فیکٹو پروفنس کے طور پر ہوتا یہ رہا کہ وہاں پر سوائے ایکانومک جو فیکٹر تھا یعنی بنگلہ دیش کو اپنی ایکانومی کو گروہ کر رہانے کے حوالے سے چائنہ کی ایسسٹنس درکار تھی تو اس وجہ سے چائنہ کا انفلیونس ضرور بڑھا ہے وہاں پر لیکن سیاسی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا بڑا پارفل وہاں پر پلئر تھا اب وہاں پر شیخ حسینہ کی سرکار ختم ہونے کے بعد انڈیا کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو چکی اور اس پر دنیا بھر کا میڈیا لکھ رہا ہے تائیوان کا تیپی ٹائمز انہوں نے آج ریپورٹ کیا ہے کہ انڈیا's بیکنگ آف آسٹڈ شیخ حسینہ leaves it in a bind اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شیخ حسینہ صاحبہ انڈیا کے جو فیور میں کانٹریکٹ تھے وارٹر ویز وغیرہ یہ سب پوچھ کرتی رہی اور پھر انڈیٹرن وہ کہتے ہیں انڈیٹرن انڈیا ناٹ آنلی ترنڈ بلائنڈ آئے اس ہر ریجیم بکیم انکریزنگلی اپریسیو انڈیا ناٹ آئیٹک but انڈیا آفیشلز and ministers were also accused by the international community of actively intervening in bangladesh's affairs to help keep her in office as well as pressuring other countries to accept her leadership یعنی کہ انڈیا کے جو سیاستان ہیں وہ اور انڈیا کے جو آفیشلز ہیں منسٹر اور دیگر جو آفیشلز ہیں وہ مسلسل کام کرتے رہے عالمی سطح پر کہ شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار کو ڈکٹیٹرشپ کو دنیا تسلیم کرتی رہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا صرف سرکاری سطح پر منسٹریل لیول پر انڈیا بنگلہ دش کو کنٹرول کرتا تھا the answer is no اصل میں جو بنگلہ دش کنٹرول ہو رہا ہوتا تھا وہ انڈیا کی سیکرٹ ایجنسی اور را کے ذریعے کنٹرول ہوتا تھا را زیادہ تر وہاں پر ایکٹیو رہتا تھا انڈیا کے ڈیزائنز کو ایمپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے اور را کو ہی پتا نہیں چل سکا کہ وہاں پر سرکار جانے والی ہے ان کی ہی وہاں پر جو ساری پلاننگ تھی وہ دپڑ دوس ہوگی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاسی محاظوں پر نہیں اسکری محاظوں پر بھی ملٹری محاظوں پر بھی انڈیا کو شکست فاش ہوئی ہے بنگلہ دش کے اندر اب اسی کارڑ وہاں پر ایک پینک ہے اور وہ پینک انڈیا کے جو دیفنس سے جڑے ہوئے ایکسپرٹس ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس کے اندر صاف طور پر نظر آ رہی ہے کل پانچ سپٹمبر کو انڈیا کے جو دیفنس منسٹر ہیں رکشہ والے منطری انہوں نے ایک بڑا عجیب سا اسٹیٹمنٹ بنگلہ دش کے حوالے سے دیا ہے انہوں نے اپنے دیفنس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ بنگلہ دش کی سیچویشن کو مونیٹر کریں اور اس کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ہمارے اوپر اس کے کیا کیا اثرات پڑ سکتے ہیں ان اثرات کو روکنے کی بھی کوشش کی جائے اس کا ساتھ سا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈاریکٹلی ہنٹ دے رہے ہیں کہ وہ سٹل بنگلہ دش کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے خاص طور پر ان میٹرس میں جن کے لیے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں مطلب بنگلہ دش کی انڈیا کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں اس میں انڈیا انٹرفیر کر سکتا ہے اور دیفینس سے جڑی ہوئی جو پالیسیز ہیں اس میں بھی انڈیا انٹرفیر کر سکتا ہے یہ افیشلی ان کا اسٹیٹمنٹ آیا اس طرح سے اپنی فورسز کو انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دش میں کیا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھئے اور یہ جاننے کی کوشش کریے کہ کس طرح سے یہ والی جو ریجیم چینج ہوئی ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑ سکتے ہیں یہ بیان راجنات نے اس وقت دیا ہے جب ہمیں ایک شفٹ نظر آیا ہے بنگلہ دش کی ملٹری پالیسی میں بھی اور ریسینٹلی بنگلہ دش نے ایک بڑا ہتھیاروں کا آرڈر بھی پاکستان کو دے رکھا ہے اور یہ ریپورٹس ہیں کہ مستقبل میں بھی بنگلہ دش اس طرح کے بڑے کانٹریکٹس پاکستان کی جو دیفینس انڈسٹری اس کے ساتھ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے فائننچل ایکسپریس نے ریپورٹ کیا ہے یعنی پاکستان کے ساتھ اگر بنگلہ دش دیفینس کا کوئی کانٹریکٹر ہے پاکستان بھی سوورن ملک ہے بنگلہ دش بھی سوورن ملک ہے دونوں کی مرضی ہے اصولی اعتبار سے دیکھا جائے دونوں کی مرضی ہے کہ وہ جہاں سے بھی چاہیں ہتھیار لے لیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہاں پر مرچیں لگ گئیں ہیں نیو ڈیلی کے اندر کہ یہ پاکستان سے کیوں لے رہے ہیں اب یہ بھی آپ کو وہ جو ایک بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا مائنسیٹ نہیں ہے نیو ڈیلی کے اندر کہ ہم بڑے ہیں تو سارے ہماری بات سنے وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں انڈیا اگر ازرائیل سے دیفینس کا معاملات کرتا ہے ازرائیل is one of the largest دیفینس partners of انڈیا تو بنگلہ دش تو ازرائیل کو پسند نہیں کرتا بنگلہ دش کے ڈائز بھی نہیں ازرائیل کے ساتھ لیکن کیا کبھی بنگلہ دش نے اس پہ کنسرن کا اظہار کیا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں ازرائیل سے نہیں کیا نا تو پھر انڈیا کیوں بنگلہ دش کی دیفینس کے پروکرومنٹ کے حوالے سے اس طرح سے ان کو مرچیں کیوں لگ رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے نیو ڈیلی کے اندر دیکھیں لوگوں کو سوچنا پڑے گا آپ کو ایکوالٹی کی بنیاد پر ملکوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اگر بنگلہ دش سے آپ کی دیفینس کی جو پروکرومنٹ جو بھی پیٹرن ہے اس حوالے سے کوئی کنسرن کا اظہار وہ نہیں کر رہے تو آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ دیفینس منسٹر راجنا سنگھ's call for انڈیا's military to analyze the coup in بنگلہ دش and its aftermath underlines the seriousness with which نیو ڈیلی is viewing these developments in his address at the joint commanders conference in لکھنو 5 سمٹمبر دوہزہ چوبیس کو سنگھ cited the ongoing wars in Ukraine and Israel as examples of the unpredictable nature of global conflicts he underlined the need for انڈیا's armed forces to be forward thinking and ready to address future challenges including those posed by the shifting dynamics in بنگلہ دش یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بنگلہ دش میں راجنات کہہ رہا ہے انڈیا کا دیفینس منسٹر کہ یہ جو بنگلہ دش میں ریجیم چینج ہوئی ہے اس کا پھر ہمارے اوپر بہت بھرا اثر پڑے گا تو اس کو ذرا دیکھئی آپ اور انشور کریے کہ یہ بھرا اثر ہمارے اوپر نہ پڑے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چینہ کے حوالے سے بھی concerns کا اظہار کیا کہ وہ جو north کا جو border ہے ہمارا وہاں پر بھی گڑھ بڑھ پیدا ہو سکتی ہے کہتے ہیں کہ سنگھ also expressed concerns over the northern border with China stressing the importance of maintaining peace in the region however he reiterated that انڈیا must remain prepared for any eventuality as neighboring countries in stability poses challenges to regional peace the defense minister focus on strengthening india's national security apparatus including its capabilities in space cyber and electronic warfare reflects the broader strategic vision for countering emerging threats in the region تو وہاں پر india کا جو defense کا circle ہے صرف military نہیں ان کی intelligence community یہ سارے یہ بھی نئی سرکار کو ایک hostile سرکار کے طور پر دیکھ رہے ہیں بنگلہ دش کے اندر جو نئی سرکار ہیں ان کو ایسے treat کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کوئی پاکستان کی چائنا کی سرکار ملک کے طور پر treat کرنے لگے ہیں اور اسی طرح سے وہ defense اس کی policies بنانے پر وہ کام کر رہے ہیں اس وقت بنگلہ دش کے حوال سے ایسے ہی policies بنا رہے ہیں جیسے کسی دشمن مل کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں اور اس کا simple reason یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے بنگلہ دش کے ساتھ اسی طرح کی policies رکھیں جس طرح کی ان کی policies چائنا یا اکستان کے لئے تو اس کا ساس مطلب یہ ہے کہ وہ push کر رہے ہوں گے بنگلہ دش کو چائنا اور پاکستان کے ساتھ اپنے ties دیپ کرنے کے حوالے سے اگر ہوسٹلیٹی کی طرف انڈیا جاتا ہے تو بنگلہ دش بھی پھر مجبور ہوگا کہ جو موسیقی 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 موسیقی